انجسٹری's ingenuity and willingness to work with us quickly to develop and distribute those tests we've had a substantial addition to testing with the authorization of point of care tests especially the abid point of care tests which the president has pulled out of the box بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز حیثا کی پوری دنیا میں ہمیشہ سے یہی مشہور رہا ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی کے لیے امریکہ کا مرہون منت ہے اور اس میں صداقت بھی رہی ہے آج پوری دنیا جب کرونا میں مبتلا تھی اسی وقت ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جس نے پاکستانیوں کے سینے فخر سے چھوڑے اور سر اللہ رب العزت کے آگے شکر سے جھکا دیئے ہیں کہ آج پاکستان کی طرف پاکستان کی بنائی ہوئی پرڈکٹ کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے اور اس پرڈکٹ کو خود امریکی صدر دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کرونا وائرس کا علاج دریافت کرنا اور اس کے علاج میں جتنی بھی چیزیں سہولتگار ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو دریافت کرنا کرونا وائرس کی تلاش کے سلسلے میں پوری دنیا میں اس وقت جس ڈیوائز کا ذکر ہو رہا ہے وہ امریکہ میں بنی ہے اور اس ڈیوائز سے پانچ منٹ کے اندر اندر مریض کا کرونا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اس وقت کرونا لیب ٹیسٹ ڈیوائز پوری دنیا میں دکھائی جا رہی ہے اور اس ڈیوائز کو بنانے والے شخص کا نام ڈاکٹر جمیل شیخ ہے جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور یہ پاکستان کی صوبہ سندھ کے زیلہ لڑکانہ کے شہر بھاٹ سے ہیں اور وہ اس وقت امریکہ کے شہر سنڈ ڈیاغو میں مقیم ہیں کراچی کے ان جیوی سکول سے میٹرک دہلی کالج سے انٹر اور ان ای ڈی یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن مکمل کی وہ امریکہ اور کینیڈا میں ورڈ سندھی کانگریس اور سندھی اسوسییشن آف نارتھ امریکہ میں بھی کافی سرگرم ہیں ڈاکٹر جمیل شیخ کی اجاد کردہ یہ ٹیسٹنگ ڈیوائز ایبت کمپنی لیبارٹریز نے متعارف کروائی ہے جس سے وائرس کی تشخیص صرف پانچ منٹ میں ہو سکتی ہے کمپنی اکم اپریل سے روزانہ پچاس ہزار ٹیسٹ کٹس مہیا کرے گی یہ ٹیسٹنگ کٹ آئندہ چند ہفتوں میں دنیا بھر میں فروخت کے لیے پیش کی جائے گی ڈاگناسیس ڈیوائز فرم سانڈیاغو نامی پروجیکٹ خالصتاً جمیل شیخ کا پروجیکٹ ہے امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اسے اسی نام کے ساتھ ریجسٹرڈ کیا ہے جمیل شیخ امریکہ اور کینیڈا میں کام کرنے والی ایک جرمن کمپنی میں انجینئر ہے جو کہ میڈیکل انسٹرومنٹ بناتی ہے یہ ڈیوائز خالصتاً ڈاکٹر جمیل شیخ کا ہی پروجیکٹ ہے جو انہوں نے ڈیزائن کر کے فارماسیوٹیکل کمپنی ایبٹ کو دیا اور جس کی رونمائی اس وقت امریکی صدر کر رہے ہیں ہمیں فخر ہے ڈاکٹر جمیل شیخ پہ اور ان کی ذہانت پہ کیا ہی کمال کام اس وقت انہوں نے انجام دیا لیکن وہ جو شیر ہم نے شروع میں پڑا تھا وہ دوبارہ یاد کیجئے کہ اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی اس ملک کی مٹی تو بہت زرخیز ہے لیکن نم نہیں ہے یہاں کمی اسی نمی کی ہے یہاں پہ ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی جاتی اسی پاکستان سے ذہین اور فتین قسم کے لوگ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا جہر دکھاتے ہیں چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو چاہے وہ ایکٹنگ کے میدان میں اور وہ دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گھاڑتے ہیں اے کاش کے اس ملک کی حکومت اور اس کے اداروں کو بھی اپنے اس ٹیلنٹ کی قدر کرنا نصیب ہو جائے ڈاکٹر جمیل شیخ پوری پاکستانی قوم کو آپ پہ فخر ہے اور پوری پاکستانی قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے اس ویڈیو کے مطالق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ